ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں تھومس مکیلون کے نام سے بچے نام یاد رکھیں تاکہ کبھی دلیل دینا پڑے تو یہ امریکہ کے ہیں بہت بڑے قابل آدمی ہیں مقامی امریکی ہیں سویڈن کی ایک یونیورسٹی کے اندر انہوں نے کتاب لکھی ہے ان کا میں نے لندن میں چودہ پندرہ سال پہلے بہت پہلے ایک انٹرویو لیا تھا تو انہوں نے اس انٹرویو کے بعد کہا تھا میری زندگی کا سب سے بڑا اور اچھا انٹرویو یہی تھا تو ان سے صحافی نے پوچھا کہ بھی میں نے دو چار سوال کی اس کے بعد میں نے ان سے کہہ دیا تو آپ نے کیوں کہا کہ مجھے نہیں معلوم انہوں نے یہ سوالات کہاں سے کیے میں نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم مجھے آتے جا رہے تھے میں پوچھتا جا رہا تھا تو اس تھومس مکیلون نے ایک دلیل دی یقین مانے میں نے بے انتہا کتابوں میں دیکھا کہ لوگوں نے کربلا کو توریت سے زبور سے انجیل سے ثابت کیا کربلا کو بے انتہا لوگوں نے اپنی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ اس کا تذکرہ پائے جاتا ہے لیکن تھومس مکیلون نے غدیر خم کے واقعے کو بائبل سے ثابت کیا اور کتاب چھپ چکی ہے کتاب کا نام ہے اسلام ان بائبل اسلام ان بائبل میں اسلام اور انہوں نے بہت سے دلیلیں دی ہیں اب میں دو دلیلیں جلیلی توری سے دینا چاہ رہا ہوں یا ایک دلیل سن لیجی اور پھر انجیل سے اگر سننا چاہیں گے ایزان اگرامی یہ دلیل امام رضا علیہ السلام نے بھی دی ہے میرا یہ ساتھوں سال ہے ساتھوں آشرہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ اور ساتھ سال پہلے جو پہلا آشرہ تھا وہ زندگانی اہلِ بیعت پہ تھا اس میں میں نے امام رضا یعنی آئمہ پہ پڑھا تھا امام کا مناظرہ پڑھا تھا وہاں پہ چند جملے پیش کیے تھے آج سن لیجئے گا اور یہ میرا ساتھوں اور آخری سال ہے انشاءاللہ یہ انشاءاللہ خوراستان کی آپ کے ممبر سے میں مطالب پیش کر رہا ہوں اس مناظرے کے دو جملے سن لیجئے گا سارے مناظرے کے توجہ رہے گی میرے ساتھ ایزانی کے نامی امام رضا علیہ السلام امام علیہ السلام نے دلیلیں دی ہیں اور یہ تورہ زبور انجیل کے اندر سے دلیلیں دی ہیں رسول خدا کی حقانیت پہ اگر سننا چاہیں گے تو میں پورا خون جگر لگاؤں گا ایزانی کے نامی جب پوچھا گیا مختلف ادیانِ عالم کے لوگوں نے امامِ معصوم سے سوال کیا ہماری کتابوں سے ثابت کیجئے کہ آپ کے نبی کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہو یہودیوں نے کہا عیسائیوں نے کہا مجوسیوں نے کہا ہربیز ستارہ پرست اس زمانے میں سابعی جتنے ادیان تھے حتی ہندو جب خوراسان پہنچے اور امام سے مناظرہ کیا امام نے تمام ادیانِ عالم کے تمام بڑے بڑے علماء کو ان کی کتابوں سے ان کی زبان میں جواب دیا یہ میں بہت سوچا کرتا تھا امام نے ہر عالم کو اسی کی زبان میں جواب کیوں دیا اسی کی کتاب سے جواب دینا تو ضروری تھا اس کی زبان میں جواب کیوں دیا عربی میں جواب دیتے اس کی زبان میں جواب دینا اس لیے تاکہ کبھی یہ کوئی نہ کہے کہ پہمبر امی کے معنی یہ ہیں کہ انپر تھے ارے جب وسیعے سے ہیں تو نبی کیسے ہوں گے تو ایک مرتبہ مامون نے مناظرہ رکھا تھا مامون رشید نام آپ نے سن رکھا ہوگا بنی عباس کے خلفاء میں سے حارون رشید کے بعد اس کے دونوں بیٹے امین اور مامون مامون ایران پہ حکمران تھا حاکم تھا بعد پہ اپنے بھاگوں قتل کرنے کے بعد پوری حکومت اس نے قبضے میں لے لی تھی تو اس نے امام رضی علیہ السلام کو خوراسان بلوا لیا تھا تاکہ نظر رکھے اور جاسوس ہی کرتا رہے اور کسی طرح سے ایک مناظرہ امام کو ہروا دے تاکہ پھر شیعہ امام سے دور ہو جائیں اور جتنی اسے زد تھی کہ امام ایک مناظرہ ہار جائیں کسی طرح سے لوگوں کی نظروں میں گر جائیں قدرت کو اتنی ہی زد تھی کہ حق جھکنے نہ پائے تو اب ایک مرتبہ مامون نے خاموشی سے منصوبہ بنایا اپنے ایک وزیر کے ساتھ فضل ابن ربی فضل ابن ربی سے کہا کہ بھئی کسی طرح سے دنیا کے جتنے بڑے بڑے عدیانِ عالم کے سب سے بڑے علماء ہیں سب کو دعوت دو جو آئیں آکے مناظرہ کریں امام رضا سے تاکہ ایک بھی مناظرہ اگر یہ ہار گئے تو میں تمام شیعوں کے خلاف استعمال کروں گا اور انہیں واپس اپنا دین چھوڑنے پہ مجبور کروں گا اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس پہ بہت وقت لگے گا اور پیسہ اس نے کہا مجھے پروان نہیں پیسہ بھی لگے گا ہم لگائیں گے اور وقت درکار ہے چند مہینے ہیں انہوں نے تیاری شروع کی تو یہودیوں کے راسل جالوت کو خط لکھا جسے آج چیف ریبائے کہا جاتا ہے اور اسخوفِ آزم جو آج بشپ تھا پوپ تھا اس زمانے میں اسے بلایا اور ہندووں کا سب سے بڑا جو پنڈت تھا اس کو اس زمانے میں سادھوں کو جو سابعی تھے جو ستارہ پرس سے مجوسی جتنے بھی عدیان تھے سب کے بڑے بڑے علماء کو کہا اکیلے مت آئیے گا کتابے لے کے علماء کے ساتھ تیاری کر کے آئیے گا جب سب آگئے ہیں کہا کانوں کان ہمارے ولی احد کو خبر نہ ہونے دینا امامِ رضا کو خبر نہ ہونے دینا انہیں پتہ نہ چل جائیں کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی تیاری شروع کر دیں جو تیاری کر کے بات کرے اسے ہم امام ہی نہیں مانتے اگر بات پہنچ رہی ہو ہم ایسے کو امام نہیں مانتے میں جملہ کہہ رہا ہوں سخت ہے مجھے معاف کر دیجئے گا اگر کسی کو گرانک اچھ رہے ہم ایسے کو امام نہیں مانتے جسے چاولوں کے پیچھے بوٹی نظر نہ آتی ہو کس کا ہے نہ پوچھئے گا ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا کتنی فوج آ رہی ہے کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے کتنے بھاڑ جائیں گے اجزانے کے رامے ایک مرتبہ معمون نے کہا امام کو کانوں کان خبر نہ ہو تیاری شروع ہو گئی سارے علماء پہنچ گئے ایک مرتبہ معمون نے سوال کیا آپ لوگ کی تیاری ہے سب نے کہا تیاری تو ہے لیکن ہم عربی نہیں جانتے ہمیں ایک وسیلے کی ضرورت ہے ہمیں ایک واسطے کے ضرورت ہے جو ہمارا ترجمہ کرتے ہیں ہماری بات ان تک یہ تو اور بھی اچھا ہے جب وہ خود ہی مجھ سے کہیں گے مجھے انٹرپریٹر چاہیے مجھے مترجم چاہیے مجھے کوئی واسطہ چاہیے بیچ میں تو بہت اچھا ہوگا وہ کوئی ضرورت نہیں پریشان مت ہوں ابھی آپ لوگ کی تیاری ہے ہاں سب علماء کو الگ الگ گروہ میں سب کھڑے ہو گئے کتابیں لے کے کھڑے سے اچھا وہ خادم جو امام کی جاسوسی پہ لگایا گیا تھا نا کہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں تو اس نے ہمیشہ دیکھا واپس آنے کے بعد دلی دل میں وہ شیعہ ہو چکا تھا تقیئے میں چلا گیا تھا تو اس سے پوچھا بھی کیا بات ہے کیا دیکھتے ہو کہا جب بھی جاتا ہوں نا جاسوسی کے لیے تو میں نے صرف تین ہی حالتوں میں دیکھا یا نماز سے ہوتے ہیں یا روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا ذکر کر رہے ہوتے ہیں لگتا کہا کہ اور کیا دیکھا کہا جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے جب نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نماز ہی صرف یہی ہے روزہ خود گواہی دیتا یہ روزے دار ہے ذکر انہی کے لیے بنا ہے تو ایک مرتبہ کہا جاؤ جا کے بلا اللہ ہمارے ولی حید کو اچھا وہ بچارہ ہو تو گیا تھا اندر سے امام کا ماننے والا لیکن اب پریشان کہ کس طرح سے بلاؤں تازہ تازہ جو آدمی آتا ہے اس کے لیے بھی مسئلہ ہوتا تو آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا آپ کو مامون نے بلایا امام نے اسے مسکر آ کے دیکھا کہا بلایا مجھے ہے پریشان تو ہے اس نے کہا مولا ایسی بات نہیں ہے وہ وہاں مناظرے کے لیے تمام ادیانِ عالم کے سب سے بڑے بڑے علماء آ گئے ہیں تو امام نے کہا کیا تجھے اپنے مولا کے علم پر شک ہے بس بھی ایک مرتبہ امام نے کہا کیا تجھے اپنے مولا کے علم پر شک ہے اس نے کہا نہیں مولا آپ کے علم پر کوئی شک نہیں لیکن مولا یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ بات ایسی گھما پھرا کے کرتے ہیں کہ سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ بنتا ہے تو میں گھبرائیے رہا ہوں کہ مناظرے کے لیے وہ تو تیاریاں کر کے آئیں مولا نے کہا سن چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں اسی کی کتاب سے جواب دوں گا تو چہرہ مامون کا دیکھنے والا ہوگا بس بھی وقت نہیں رہا دو جلدیلی مجھے دلینے پیش کرنا ہے امام رضا علیہ السلام پہنچے اب میں اپنے انداز سے پیش کروں کیسے آئیں ہوں گے دروار میں مامون نے ایک مرتبہ کا خبردار کوئی امام کے لیے دروازہ نہ کھولے وہ خود ولی اہد ہیں کہ دروازہ وہ خود کھولیں گے آپ کو بتا نا محلوں کے دروازے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ محل کے دروازوں کو وہ دھکے لیں پردہ کوئی نہ ہٹا ہے جبکہ سپاہی موجود ہے کہ خبردار کوئی پردہ نہ ہٹا ہے وہ خود چلتے ہوئے آئیں اور کوئی ان کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو جب وہ مجھ سے آ کے سلام کر کے اجازت مانگیں گے میں بتاؤں گا انہیں کہاں بیٹھنا ہے ایک مرتبہ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں امام چلے امام نے ولایت کی قبعہ اڑھی امامت کی عبا کا ہندھوں پہ رکھی عصمت کا امامہ سر پہ رکھا تولہ کی تسبیلی تبرہ کا ڈنڈا لیا ایک مرتبہ نالین زیبِ تن کی آپ حضرات کی محبت و عقیدتوں کا بے انتہا شکریہ بس بے سن لیجئے گا پانچ سے سات منٹ زحمت دوں گا ایک مرتبہ امام چلے جیسے ہی امام نے نالین زیبِ تن کیے چلنے لگے تو میرا دل کہتا ہے زمین قدموں کے بوسے دے رہی ہوگی آسمان سر پہ سایا کر رہا ہوگا جب امام کائنات چلے ہوں گے تو ایک مرتبہ ہوا چلنے لگی خود بخود دروازے کھلنے لگے پردے سر پہ سایا کرنے لگے اور وہ تمام درباری جیسے کسی نے گربان میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کر دیا سب کے سب تعظیمان کھڑے ہو گئے وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا معمون وہ خود بخود کھڑے ہو کے کہنے لگا فرزند رسول یہ آپ ہی کی جگہ ہے فرزند رسول یہ آپ ہی کی جگہ ہے آپ تشریف لائیے مولانا نے کہا نہیں میں تیرے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا تیرے تخت سے ظلم کی بوات یہ ہے میرے لئے ممبر لگوا دیا جائے ہم وارث ممبر ہیں ایک مرتبہ امام کے لئے ممبر لگایا گیا امام ممبر پہ تشریف لائے معمون نے فوراں امام کو دیکھا کہا فرزند رسول کچھ لوگ سوالات کرنے آئے تھے یہ نہیں کہا میں نے دعویٰ دے کے بولایا ہے سازش کے تحت اور یہ سب بڑے بڑے دور سے پیسے لے کے آئے ہیں کچھ نہیں کہا کہا فرزند رسول کچھ لوگ سوالات کرنے آگئے تھے تو میں نے سوچا آپ ہی یہ سوال پوچھ لے میں کیا جواب دے پاؤں گا مولانا نے مسکرہ کے مجمع کو دیکھا اور اس طرح سے دیکھا کہ سب کے ذہنوں پہ امام ایسے مسلط ہوئے کہ سب پہ روپ تاری ہو گیا جو الہی نمائندہ ہوتا ہے اس کا آنا بتاتا ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے ایک مرتبہ امام نے مجمع کو دیکھا سب پہ ایک روپ تاری ہوا کہا ان کے چہرے پہ حیبت و جلال ان کا نور بتا رہا ہے یہ آم آدمی نہیں ہیں امام نے مجمع کو دیکھنا شروع کیا کہا پہلے آپ لوگ سوال کریں گے یہ پہلے میں سوال کروں اب وہ اور زیادہ پریشان کہا یہ اکیلہ آدمی اتنے بڑے مجمع سے کہہ رہا ہے کہ آپ سوال پہلے کریں گے میں پہلے سوال اتنا ہی نہیں یقین ہے اپنے علم پہ امام نے کہا آپ پہلے سوال کریں گے پہلے میں سوال کروں گا تو جو عیسائی آٹ بشپ تھا جو ان کا پوپ تھا جو سب سے بڑا ان کا پادری تھا اس نے کہا ہم لوگ تو بہت زیادہ ہیں آپ ہی کیوں نہیں ایک ایک سوال سب سے کر لیتے امام نے کہا تو پھر میں آپ سے شروع کرتا ہوں پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں اسے نے دعوت دی تھی امام نے کہا پھر میں آپ سے شروع کرتا ہوں کہا فرمائیے امام نے کہا یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو کہا ہاں کہا کیا مانتے ہو کہا ہم مانتے ہیں وہ ابن اللہ تھے ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا son of god وہ ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے امام نے کہا میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے اللہ کے بندے تھے بس نماز روزے میں چور تھے جیسے آپ خاموش ہو گئے نا وہ سارا مجمع خاموشی میں چلا گیا کہ یہ امام نے کیا کہہ دیا لیکن وہ عیسائی آرد بشپ چیخنے لگا کہا کس نے آپ کو مسلمانوں کا عالم کہا وہ حضرت عیسیٰ جن کے لیے پوری زندگی میں کسی نے دن میں دسرخان نہیں بچھایا رات میں کسی نے بسر نہیں بچھایا آپ نے اسے کہہ دیا نماز روزے کے چورچے کہا دن میں دسرخان نہیں لگا یعنی پوری زندگی روزے رکھے رات میں کسی نے بسر نہیں بچھایا وہ پوری رات تحجد پہتے تھے آپ کہتے ہیں نماز روزہ نہیں کرتے تھے امام نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو نماز روزہ کرتے تھے مناظر ایسے ہی ہوتا ہے امام نے کہا اچھا تو مانتے ہو تم نماز روزہ کرتے تھے کہا ہاں بے شک پہ جناب عیسیٰ نے پوری زندگی تحجد پڑی پوری زندگی نماز پڑی پوری زندگی روزے رکھے امام نے کہا چھے یہ بتا نماز روزہ کیا ہے کہ نماز روزہ عبادت ہے امام نے کہا پھر سن جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے ابن نہیں جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے بیٹا نہیں بتانی توجہ ہے یا نہیں امام نے کہا وہ بندہ ہوتا ہے بیٹا نہیں امام نے کہا تیرا سوال اس نے کہا میرے پاس کوئی سوال نہیں آپ نے سوال لگ چھوڑا ہی کہاں ہے ہمارے دین کی بنیادیں ہلا دی ہمارے پورے دین کی بنیاد یہی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں ابھی آپ نے ثابت کر دیا نہیں ہے کسی اور سے بات کر لیجئے امام نے فوراں یہودیاں کا روح کیا کہ یہودی ہو تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو باد والے انبیاء کو کیوں نہیں مانتے کہ کیونکہ باد والے انبیاء نے ویسے موجزات نہیں دکھائیں جیسے جناب موسیٰ نے دکھائے تھے جناب امام نے فرمایا کہ قرآن کریم نے کہا کہ جناب موسیٰ نے دو موجزات دکھائیں جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو ید بیزا تھا نور نکلتا تھا ہاتھ میں اسا ہوتا تھا زمین پہ پھیکتے تو اشدہا میں تبدیل ہو جاتا کہ دو موجزات قرآن کریم نے بتایا تم بتاو تم کتنے موجزات مانتے ہو کہا یہی دو موجزات ہم بھی مانتے ہیں امام نے کہا اور اگر باد والے انبیاء کا میں دکھاؤں انہیں تو اس سے بڑے بڑے موجزات دکھائیں جناب ایسا نے مردوں کو ٹھوکر مار کے کہا قم بیزن ربک مردہ زندہ کر دیا ختمی مرتبت نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے باد والے انبیاء نے تو اور بڑے بڑے موجزات دکھائیں تم کیوں نہیں مانتے لیکن وہ باد والے انبیاء کے موجزات ہم نے خود نہیں دیکھے اس لئے نہیں مانتے امام نے کہا چھا یہ بتا جناب موسیٰ کے موجزات تو انہیں خود دیکھیں جناب موسیٰ کے موجزات تو انہیں خود دیکھیں کہنے خود تو میں نے نہیں دیکھے میں وہ زمانے میں نہیں تھا چار ہزار سال پہلے لیکن مستنت کتابوں میں وہ موجزات آئیں امام نے کہا اچھا اور اگر میں مستنت کتابوں سے جناب عیسیٰ اور جناب ختمی مرتبت کہ موجزات ثابت کر دوں تو مان لے گا کہا مان لوں گا لیکن آپ کے نزدیک مستند نہیں ہمارے نزدیک مستند ہو امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کونسی ہے کہا توریت وہ یہودی راسل جالود تھا نا چیف ریبہ وہ ذرا دور کھڑا تھا امام نے کہا تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کونسی ہے امام نے کہا مجمع کو بتانا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے توریت کھولو اس نے توریت کھولی امام نے کہا دائیں طرف کے صفحے سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں نہیں ہے مجمع میرے ساں امام نے اب نا رہے کا وقت نہیں رہا کسی جیس کا وقت نہیں رہا امام نے ایک مرتبہ عبرانی زبان کے اندر عبرانی حبرو زبان میں توریت کی تلاوت شروع کی جیسے امام نے تلاوت شروع کی اس نے آدھا صفحہ سنا فوراں توریت کو بند کیا کہا رک جائیے آپ وہاں ممبر پہ بیٹھیں میں یہاں کھڑا ہوں یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا امام نے فرمایا امام نے فرمایا کہا کہ اگر بغیر دیکھے بتا نہ سکوں تو حجت خدا کیسا